اسلام علیکم فرینڈز جی میرے دوستو ابھی ہم دوبارہ آئے ہیں یہ ہے گجرانوالا کی بہت ہی بڑا یہ شورم ہے ان کے پاس ہر قسم کی ورائیٹی یہ اویلبل ہے یہاں پہ آپ کو آرٹ گیلری کا سارا سمان ملے گا اور اس کے علاوہ یہ فریمنگ فریمنگ کی ہر قسم کی ورائیٹی ان کے پاس اویلبل ہے ابھی ہم بائیسیں ملتے ہیں اور ان سے ریٹ وغیرہ بھی پوچھتے ہیں ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ ان کی کون کون سی یہ ورائیٹی اویلبل ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا یہ والا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا یعنی کہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس فریم کا کیا سائز ہے بھائی یہ دو بے چار ہے دو بے چار یہ سائز ہے اس فریم کا بہت آگئی یعنی کہ لکھائی بھی بہت پیاری یعنی کہ یہ کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کٹائی کر کے ڈیزائن کیا گیا یہ لیزر مشین سے کیا گیا ہے یہ سین سین لیزر مشین سے یہ کٹائی کر کے یہ ڈیزائن نے تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پرائس کتنی بنتی ہے ساڑھے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار کا یہ بنتا ہے مکمل فریم 2x4 فٹ سائز ہے اس کا آگے یہ فریم چیک کریں اس کی بھی سیم Prys ہے یا فرق ہے فرقا ہے ساڑھے سات ہزار یہ ایک ہزار پرائس زیادہ ہے اس فریم کی یہ بھی دو بھائی چار اگر آپ دیکھتے ہیں یہ بھی بہت پیارہ اس طرح یہ دیزائر کیا گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سٹھرما پار کے اوپر کام یہ ساڑھے تین ہزار کا ملے گا آپ کو ساڑھے تین ہزار کا ملے گا اور آگے یہ ایسا یہ بہت ٹھیک ہے اس کا کیا سائز ہے آپ چھتیس چھتیس انچے یہ سائز ہے اس کا ٹھیک اس کی کیا پرائس بنتی ہے یہ پچیس سو کی یہ مکمل ہے یہ ایک سیٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اس کی یہ پرائس ہے آگے یہ والا دیزائن دے گیا بھی بہت ہی پیارا یہ نہیں کہ لفظوں کے ساتھ لکھا گیا یہ والا جیک سکتے ہیں جی لوگ کرانی لکھا ہوا ہے تو اس کی کیا پرائس بنتی ہے جی اچھا ہینڈ میڈ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ ساڑھے تین ہزار پرائس ہے اس کی اور آگے یہ والا دیزائن بھی چیک کریں اور آگے یہ اوپر بھی دیزائن ہے مکمل ورائٹین کے پاس آویلبل ہے اس میں آرڈ گیلری اور اس کے علاوہ سندھی بغیرہ فریمنگ ہر قسم کی ورائٹی آویلبل ہے اس کی نفاست کے ساتھ یہ دیزائن کیا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں غدی پیاری لکھائی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ درود پاک لکھا ہوا ہے یہاں پر اور اس کا سائز دو فٹ بھے چار فٹ اس کا اگر ہم اس کی یہ پانچ ہزار کے یہ پانچ ہزار کا ملے گا آپ کو jobากہ اس کا ایرانی کارٹھنپیٹ ہوتا ہے یہ مشین کے ساتھ ہی یا ہین میڈیا مشین کےسا دیوı مشین کے ساتھ سائز کئی پریس ہے یہ سائز کا اور چاہ پی تیس ساڑھے نو ہزار پے کا بنے گا یہ ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ یعنی کہ آگے یہ والے ڈیزائن بھی چیک کریں یہ بھی بہت ہی پیار ہے زبردست یہ ڈیزائن ہے اور اس سے پہلے آپ کو میرر چیک کراتے ہیں ٹچ سکرین میرر یہ والے میرر دیکھیں بہت ہی کمال کے یہ میرر ہے یہ ٹچ سکرین ہے ٹوٹل ہی ٹھیک ہے ان کو آپ ہاسی یعنی کہ یہ ٹچ کر کے اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہ اگر ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس والے میرر کو یہ بھی دیکھیں ادھر سے ہم اس کو اپریٹو ہوگیرہ کر سکتے ہیں یہ سینسر لگا بھی یہاں پہ اس کو ٹچ کرنے کے بغیر یہ نہیں کہ یہ اپریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی کیا پرائیس بنتی ہے جی یہ ساڑھے سات ہزار بے گئے کھا یہ والا میرر ہے ساڑھے سات ہزار کا یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ والے ڈیزائن چک کریں یہ بھی ٹچ سکرین ہے یہ ادھر سکر ہے اس کی کیا پرائس ہے یہ ساڑھے تین ہزار کے آگے یہ بھی دیزئین چک کریں یہ بھی میرر ہے اس کی کیا پرائس آجی ساڑھے چار ہزار دبل آئٹ ہے چائرہ دبل آئٹ آئی ہے یہ ساڑھے چار ہزار کا ملے گا آپ کو یہ بھی فیشہ ٹھیک ہے میرر اور اس کے علاوہ یہ میرر بھی آپ چک کر سکتے ہیں اس میرر کی کیا پرائس ہے جی ساڑھے تین ہزار سیم ہے آگے یہ دیکھیں تو اس میرر کی کیا پرائس بنتی ہے جی سات ہزار آر سو سات ہزار آر سو کا ٹھیک ہے دیکھیں آگے یہ بھی بہت پیار ہے یہ دیزئین کی کیا پرائس ہے جی ساڑھے چار ہزار کا یہ ملے گا ٹھیک ہے یہ میرر بھی ہے کلمہ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آگے یہ دیکھیں یہ گھڑی بنی عیا ہے اس کی کیا پرائس ہے جی ساڑھے پانچ ہزار کا ساڑھے پانچ ہزار کا یہ ملے گا اور آگے یہ ورائٹی بھی دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ ورائٹی ان کے پاس یہ چیشے کی تو اس کا کیا سائز ہے جی جو انسا تین بھائی جو انسا پانچ ہے تین فٹ بھائی پانچ فٹ ہے اس کی کیا پرائس ہے یہ دس ہزار دس ہزار کا ملے گا یہ والا ایک یہ میرے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اپنا سٹینڈ والا میرے رہی کہ پیچھے سے اگر دیکھیں تو پیچھے اس کا سٹینڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹینڈ کی مدد سے آپ یعنی کہ آہ زمین کے اوپر بھی آہ رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ رکھا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو اس میں اگر ہم دیکھیں اس کی پرائس کی بات کر رہے تو کیا پرائس ہے جی ان کی اور کیا سائز ہے اس فریم کا اس کا سائز جو انسا دو بھائی پانچ ہے اور اس کی پرائس کی بات کر رہے تو پرائس جو انسا اس کے سڑے یارہ ہزار بھی کہتا ہے سڑے گیانہ ہزار کا یہ ملے گا ٹھیک ہے یہ والا میرر ٹھیک ہے یہ چار فٹ اس کی ہائٹ ہے چار فٹ اور چڑائی اس کی دو فٹ ہے جی تو آگے یہ والا سائز پڑا ہویا یہ دو میرر یہ والے پڑے ہویا یہ بھی ٹاچ سکرین آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائس کتنی بنتی ہے جی ساڑے ساڑے بارہ ہزار ساڑے بارہ ہزار کا یہ والا میرر ہے دبل لائٹ کے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو گرہ وائٹ ہے گولڈن گولڈن وائٹ میکس ہے اور ڈیمر بھی ہے لائٹ سلو بھی ہو جائیں یہ والے دیکھیں جی بہت کمال کے یہ زبردست یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کی پرائس کی بات کریں کہ کیا پرائس ان چار پیسز کی ساڑے تین ہزار پہ جو ان سے مرضی لے لے ساڑے ساڑے تین ہزار کا یہ ایک پیس ہے ٹھیک ہے اس میں یہ چار یہ ڈیزائن اویلبل ہے ٹھیک ہے ساڑے تین ہزار کا اور آگے یہ والا ڈیزائن چیک کریں تو یہ لکھاو ہے دروت پاک لکھاو ہے اس کو پر اس کی کیا پرائس ہے جی نو ہزار پیگا نو ہزار کا ہے یہ تین بائی چار فٹ سائز ہے جی تین فٹ بائی چار فٹ سائز ہے آگے یہ والا بھی تین فٹ بائی چار فٹ سائز ہے یہ اندر اس کے کیا لگاو ہے یہ بکڑے کی خال ہے یہ اصل خال ہے بکڑے کی یہ دیکھیں یہ اصل خال ہے بکڑے کی یہ اس کے اوپر یہ ڈیزائن کیا گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور اس کی پرائس کیا ہے is کا سائز ہے چوزہ دو بہت تین ہے دو فٹ اس کی چڑائی ہے دو فٹ ٹھیک ہے یہ اس کی چڑائی بنتا ہے دو فٹ ادر سے لے کدھر تھے دو فٹ چڑائی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ تین فٹ بنتی ہے تھک ہے اور اس کی پرائس کتنی بنتی ہے جی ساڑے پانچ ہزار ساڑے پانچ ہزار کا بننے گا ٹیک ہے اور اس میں ایک اور proprietary بھی آویل ever. وہ بھی آپ کو چیک کرا دکھتا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں ایک اس کی پرائیس کی بنا تو ٹکا ہے اور اس کی پرائیس کتنی بنتی ہے بیس ہزار پرائیس بنتی ہے اس کی بیس ہزار کر سکتے ہیں بہت ہی ضبردست ہے یعنی کہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے کلمہ لکھا ہے باقی یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ ہینڈ میڈ آیا دوسرا یہ یہ کڑھائی ہوئی ہے آپ کڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو پر اور اس کی کیا پرائز بنتی ہے جی چار ہزار بنیں گی آپ کا اور آگے یہ ولا ڈیزائن چک کریں یہ بھی بہت کمار زبردست یہ ڈیزائن اس کی کیا پرائز آج یہ پانچ ہزار یہ پانچ ہزار کی ہے ہے یہ واری اسے کی اور مختلف وی ٹھائیسی ٹھیک ہے اور آگے میں مسکتی کا کر سکتے ہی یہ ہیں ٹھیک ہے اور اگرم فرائس کی بات کر لیں تو یہ کیا فرائس ہے اس کی پچیس سے روپے ایک پچیس سو پرائس ہے اس فریم کی مہت ہی پیارہ بہت ہی زبرت jedزائن ٹھیک ہے پچیس سو روپے فرائس ہے لیکھ وی ٹھیک کہ یہ وئولا ڈیسی ٹھیک ہے اس طرح یہ تلوار ہے اس کی کیا پرائیس ہے جی اسے تلوار کی ہے جی نو ہزار پر کریں یہ بہت زبردست دیزائن ہے اب اگر یہ وَلَا ڈیزائن دیکھیں اس کی کیا پرائیس ہے جی اس دیزائن سرما پول کے اوپر ٹوٹل ہینڈ میٹ کام کیا گیا ہے یہ دس insbesondere کا ملے گا یہ وَلَا تِھے اور آگے یہ وَلَا ڈیزائن چک کریں یہ بہت زبردسم یہ ڈیزائن ہے اگر بہت زبردسم یہ ڈیزائن ہے اس家 پرائیس ہے اور کیا جی اور آگے یہ والا ڈیزائن چیک کریں اوپر بھی ڈیزائن لگی اور اگر ہم یہ چھوٹے جو سائز ہیں ان کی پرائس کی بات کرتے ہیں ان کی کتنی پرائس بنتی ہے یہ جس طرح یہ والا پیس ہے یہ والا پیس بتا رہے ہیں اب ہزار پی کا یہ ہے یہ بھی جو ہے نا یہ فریم ہے اور اس میں یہ والے فریم دیکھیں تو ان کی کیا پرائس بنتی ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ چار سو روپے کا یہ چار سو روپے پرائس ہے جی اس کی ٹھیک ہے اور آگے یہ والا ڈیزائن بھی اویلیبل ہے ان کے پاس یہ والا ڈیزائن چیک کریں یہ کیا پرائس ہے اس کی ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو روپے پرائس ہے جی یہ اس فریم کی آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور اس میں چھوٹے سائز دیکھیں تو چھوٹے یہ والے سائز ہیں ٹھیک ہے چھوٹے سائز کی کیا پرائیس ہے جی دو سب چاس یہ ڈائسو روپے کا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جس طرح یہ والا ڈیزائن بھی اویلبل ہے یہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں جی یہ ڈائسو روپے کا ملے گا آپ کو اس میں مختلف یعنی کے ڈیزائن اویلبل ہے اور ان کے علاوہ یہ والا ڈیزائن چک کریں جی چینہ کا پیچھا فوکسیو پر ناکہ کام وہاں اچھا کتنی پرائیس بتائی ساڑھے نو ہزار پرائیس ہے اس کی آگے یہ والے فریم چک کریں اوپر یہ والی بھی ورائیٹی اویلبل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کی کیا پرائیس ہے بارہ ہزار بے بارہ ہزار کی یہ پرائیس ہے ان کا سائز کیا جی دو بے چار دو بے چار فٹ یہ سائز ہے دو فٹ چڑائی ہے اس کی اور چار فٹ اس کی لبائی ہے ٹھیک ہے اور ان کی پرائیس بھی شیر کر دیا آگے یہ والے ڈیزائن بھی چک کر سکتے آپ ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی اگر آپ کو ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ کو وٹس اپ کر سکتے ہیں کہ ان کی لیٹسٹ پرائیس بھی ان سے شیر کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی زیادہ ورائیٹی ہے یہ دیکھیں والک لاؤک ہے یہ ٹھیک ہے بارہ سو سے لے کے پچیس سو تک اس کی پرائیس ہے یعنی کہ بارہ سو روپے کا منیمم پرائیس ہے اس کی اور پچیس سو اس کی جو نہیں کہ میکسیمم پرائیس ہے اس نے والک لاؤک کی آپ چک کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اور یہ ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں یہ کینگ مال روڈ نزد جامعہ اربیہ گجرانوالا فریمنگ سنٹر اینڈ آرڈ گیلری اس میں ان کے پاس مکمل ورائیٹی اویلیبل ہے اور یہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں یہ ڈیلیوری دیتے ہیں آپ ان سے ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو ورائیٹی پسند آتی ہے تو آپ ان کو یہ ڈیزائن وغیرہ وٹس اپ کر سکتے ہیں اور ان کی لیٹسٹ پرائیس بھی آپ ان سے جو انا پوچھ سکتے ہیں یہ تھی اس کی مکمل ڈیٹیل اگر آپ کو ماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کینگلی اس کو لائک کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلی مجھے اجازت دے اوکے جی اللہ حافظ